امین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذَلَّ مَن فَارَكَكُمْ وَفَازَ مَن تَمَسَكَ بِكُمْ وَأَمِنَ مَن لَجَعَ إِلَيْكُمْ وَسَلِّمَ مَن سَدَّقَكُمْ وَهُدِيَ مَنِ عَتَسَمَ بِكُمْ صلوات پڑھیں محمد ورعال محمد صلی علی محمد حالی محمد وعجل فرجہ جی زیادہ دیکھ جامعہ کبیرہ کی شرح جاری تھی ایک سو ایک نمبر درس امام علی نے کی علیہ السلام فرماتے ہیں وَذَلَّ مَن فَارَكَكُمْ گمراہی میں گرا وہ شخص جو تم سب سے جدا ہوا ہے محمد ورعال محمد وَفَازَ مَن تَمَسَكَ بِكُمْ اور کامعاب ہوا وہ شخص جو تم سب سے تمسک کرے وَأَمِنَ مَن لَجَعَ إِلَيْكُمْ اور امن میں آیا امان میں آیا وہ شخص جو تمہاری پناہ میں آئے وَسَلِمَ مَن صَدَّقَكُمْ اور سلامتی میں آیا وہ شخص جو تمہاری تصدیق کرے وَهُدْيَ مَنِ اَتَسَمَ بِكُمْ اور ہدایتِ آفتہ ہوا وہ شخص جو تمہاری ولایت کی رستی کو قبول کرے اب ولایت سے دور ہونے والوں کی گمراہی خداوندِ عالم نے قرآنِ قریب میں صادقین کے ساتھ پیوستہ رہنے کا حکم دیا کہ صادقین کے ساتھ پیوستہ رہو جو رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کا خاندان یَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُونُوا مَا الصَّادِقِينَ سورة توبہ آیت نمبر 119 اے ایمان والو اللہ کا تقویٰ اکتیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تمام سچائی کے مراتب اور حق کے خزانے کن کے پاس ہیں محمد ورعالِ محمد کے پاس ان حسنیوں کے پاس ہیں جیسے امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں ایسی زیارت میں ارشاد فرماتے ہیں وَالْحَقُمْ مَا أَكُمْ حق تمہارے ساتھ ہے وَفِيْكُمْ تمہارے درمیان ہے وَمِنْكُمْ تم سے ہے وَإِلَئِكُمْ اور تمہاری طرف اس کی انتہا ہے اَنْتُمْ أَهْلُهُ وَمَادِنُهُ تم ہی اہلِ حق ہو اور مادنِ حق ہو یعنی ہمیشہ حق تمہارے اندر موجود ہو موجود ہے پس تم حق کے تمام درجات کے ساتھ پہ وستہ ہو مراد یہ کہ تم حق کے تمام درجات کے ساتھ پہ وستہ ہو محمد اور آلِ محمد پس اس بنا پر جو ان ہستیوں سے جدا ہو جائے وہ راہِ روشن تک نہیں پہنچ سکتا اور جو ان ہستیوں سے پہ وستہ رہے وہ راہِ روشن میں ہوتا ہے مُسْتَبْسِرُن بِشَانِكُمْ وَبِزْزَلَالَةِ مَنْ خَالَفَكُمْ اے محمد اور آلِ محمد محمد علی نکی علیہ السلام فرماتے ہیں اے محمد اور آلِ محمد بابصیرت تمہارے مقام کو سمجھتا ہے بڑا ضروری ہے بابصیرت ہونا بابصیرت تمہارے مقام کو سمجھتا ہے کہ ابو بصیر ابو حارون مقفوف کہ بابصیرت لو اگرچہ ظاہری نگاہ ان کے پاس نہیں تھی امام باقر علیہ السلام نے جب ابو بصیر سے کہا کہ کیا دیکھتے ہو کہا کہ میں نور دیکھتا ہوں امامت کا نور دیکھتا ہوں امام نے ہاتھ پھیرا چاند دیکھا ستارے دیکھے پہاڑ دیکھا زمین دیکھی آسمان دیکھا کہ یہ سارا کچھ آپ سے خورصورت نہیں امام باقر علیہ السلام نے ایک صحابی کو کہا کہ جو بھی مسجد میں داخل ہو رہا ہے اس سے پوچھو کہ محمد باقر کو دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ اس صحابی نے سب سے پوچھنا شروع کر دیا جو ظاہری دیکھنے والے تھے انہیں امام نظر نہیں آئے لیکن ابو حارون مقفوف جو نابینہ تھے انہیں نظر آئے صحابی نے سوال کی آپ تو نابینہ ہیں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ امام روح زمین پہ سب سے زیادہ روشن ہوں اگر اسے میں نہ دیکھوں کسے دیکھوں اس یہ ذہن میں رکھئے گا مستبصرن بشانکم بابصیرت ہونا بڑا ضروری ہے مستبصرن بشانکم میں تمہاری شان تمہارے حالات تمہارے مقامات کو بصیرت سے سمجھتا ہوں بصیرت میرے پاس ہے اور اس کے ذریعے میں سمجھتا ہوں وَبِظَلَالَةِ مَنْ خَالَفَكُمْ اور جو گمراہ اور گمراہ جو ہوتا ہے جو تمہاری مخالفت کرتا ہے اس کو بھی میں سمجھتا ہوں اس کو بھی میں سمجھتا ہوں گمراہ کی گمراہی کو سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے کہ امام حق کو سمجھنا اور امام باطل کو سمجھنا ان ہستیوں کی امامت قبول کرنے سے نابودی سے رہائی ممکن ہے جیسے زیارت جامعہ کبیرہ میں امام حادی علیہ السلام فرماتے ہیں بِکُمْ اَخْرَجْنَا اللَّهُ مِنَ الظَّلْبِ وَفَرَجْعَنَّا غَمَرَاتِ الْقُرُوَى وَعَلَكَ السَّلَامِ وَأَنْكَزَنَا مِنَ الشَّفَاجُرْفِ الْعَحَلَقَاتِ وَمِنَ النَّارِ بِکُمْ اَخْرَجْنَا اللَّهُ تمہارے وسیلے ہی تمہاری ولایت کی وسیلے ہی خدا ہمیں رسوائی سے نکالتا ہے رسوائی سے نکالتا ہے اور گموں سے نجات دیتا ہے اور جہنم کے گڑے میں گرنے سے نجات فراہم کرتا ہے انسان دیکھتے ہیں آپ کہ بہت سارے لوگ مخالفت میں اتنے زیادہ شدید ہو جاتے ہیں کہ جہنم ان پر اسی دنیا میں لازم ہو جاتی ہے ٹھیک بس میرے پاس تمہاری معرفت ہے تمہاری ولایت ہے بس اس کے وسیلے میں ان ساری ہر اوہ چیز جو مجھے رسوہ کرنے والی ہے مجھے جہنم تک لے جانے والی ہے اس سے میں بچتا ہوں راہ مستقیم میں انہستیوں کے ساتھ پیوستہ رہنا ضروری ہے نہ ان سے پیشے ہٹنا چاہیے نہ ہی ان سے آگے بڑھنا چاہیے کیوں کیونکہ راہ ہستی میں آپ کو ایک سائیکل دی گئی وہ سائیکل کہا گیا ہے کہ اس پہ مہارت حاصل کرنی ہے یعنی تکوہ وہ سائیکل تکوے کی سائیکل اس پہ مہارت حاصل کرنی ہے اور اس راہ پہ دو دو لوگ موجود ہیں ایک وہ ہے ایک وہ ہستی ہے جو اس سائیکل پہ اس تکوے پہ کنٹرول کرنا سکھائے گی وہ محمد اور آل محمد ایک وہ ہے جو اس سائیکل سے ایکسیڈنٹ کی طرف لے جائے گی ہم نے بچنا ہے ہم نے اسی کے ساتھ رہنا ہے جو ہمیں بچائے ان تکوہ کے مراحل تک پہنچائے اس تکوے کی حقیقت کیا ہے مضبوطی کہ دشمن ہم پہ اثر انداز نہ ہو دشمن کے ہر وار سے ہم بچ جائیں وہ دشمن جو راہ میں کھڑا ہے اگر ہم آگے بڑھ گئے کس کے ہاتھ میں آ جائیں گے ہم اگر ہم پیشے ہٹ گئے کس کے ہاتھ میں آ جائیں گے بس اسی کے ساتھ رہنا ضروری ہے جو ہمارے ہماری ہدایت کرنے آیا ہے ہم انام قوت پرام کرنے آیا ہے تب ہی امام فرماتے ہیں امام حادی علیہ السلام فرماتے ہیں بکم آخرجن اللہ من الظلم وَأَنْقَذَنَا مِنَ الشَّفَعَ جُرُفِ الْحَلَقَاتِ خدا نے ہمیں جہنم کے گڑے میں حلاقت کے گڑے میں گرنے سے تمہارے وسیلے بچائے محمد ورآل محمد ٹھیک ذراعہ مستقیم میں ان حسنیوں کے ساتھ بے وسطہ رہنا ضروری ہے نہ ان سے پیشے ہٹا جائے نہ ان سے آگے بڑھا جائے تب ہی جارت جامعہ کبیر امام علیہ السلام فرماتے ہیں وَالْمُتَقَدِّمُ اللَّهُمْ جو ان سے آگے بڑھ جائے مارک وہ بھی حلاق ہونے والا ہے دین سے خارج ہے مارکین دین سے خارج ہونے والا حدف سے ہٹنے والا حدف سے ہٹا ہوا ہے وَالْمُتَعْخِرُ وَأَنْكُمْ ذَاهِقُ اور جو تم سب سے پیشے ہو جائے برباد ہونے والا ہے اِنَّ الْبَاطِلَ قَانَ زَهُوْكَا باطل مٹ جانے والا ہے باطل برباد ہونے والا ہے وَالْمُتَعْخِرُ جو پیشے رہ جائے اَنْهُمْ اِنْ مُحَمَّدُ وَرْعَلِ مُحَمَّدُ زَاهِقُ برباد ہونے والا ہے مٹنے والا ہے وَالْلَازِمْ جو تم سے جڑا رہے وَالْلَازِمْ لَهُمْ لَا حِقُرُ آپ دیکھتے ہوں گے ایک بچہ ہے جب آپ باہر نکلتے ہو بازار میں جاتے ہو ماں کے ساتھ چمٹا رہتا ہے اگر وہ بچہ چمٹا نہ رہے جڑا نہ رہے اس کے گم ہونے کی اس کے گم ہونے کا اندیشہ جو جڑا نہ رہے جو ماں کے ہاتھ کو بگڑے نہ پکڑے اس کے گم ہونے کی امید زیادہ ہے اس کی نسبت جو جڑا ہوا ہے جس نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے جس نے بازو کو پکڑا ہوا ہے جس نے ٹانگ کو پکڑا ہوا ہے جہاں کھڑی ہوتی ہے وہاں ٹانگ کو پکڑ لیتا ہے جہاں آگے چلتی ہے ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے وہ کبھی بھی راہ کو گم گم نہیں ہو سکتا کسی دشمن کے ہاتھ نہیں چڑھ سکتا بس امام نے بڑی پیاری مثال دی واللازم جو تم سے جڑا رہے ہر معاملے میں جڑا رہے اس راہ پہ جڑا رہے جس راہ پہ دوست بھی ہے اور دشمن بھی ہیں بس جو تم سے جڑا رہے وہ کبھی بھی دشمن کے ہاتھ نہیں لگ سکتا کیونکہ یہ مخلصین ہیں مخلصین پہ کوئی تسلط نہیں حاصل کر سکتا دشمن شیطان چاہے مخلصین پہ ہو چاہے مخلصین کے وہ پیروکار ہوں جو ان کے ساتھ جڑے رہے یہ شرط ہے جڑے رہنا شرط واللازم لہم لاحق جڑے رہنا ضروری ہے تاکہ شیطان ہم پہ کبھی وار نہ کرے شیطان کبھی ہم پہ گلبہ حاصل نہ کرے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہم فرماتے ہیں کہ علی جو مجھ سے جڑا اکتیار کرے وہ خدا سے جڑا ہو جاتا ہے اور جو تجھ سے جڑا ہو جاتا ہے فقد فارکنی وہ مجھ سے جڑا ہو جاتا ہے نتیجہ کیا نکلا خدا سے جڑا ہو جاتا ہے توہید اسے نہیں ملتی توہید سے بے بہرامن ہو جاتا ہے کوئی فائدہ نہیں لیتا ہے جو توہید سے فائدہ نہ اٹھائے وہ محمد اور علی محمد کی ولایہ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہمالیہ توسی صفحہ نمبر دو سو سٹھ سٹھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی فرمایا دوبارہ سمقال پھر فرمایا من فارک علی بعدی جو جدا ہو جائے علی سے میرے بعد لم یرنی لم یرنی مجھے نہ پایا اس نے ولم ارہو یوم القیام اور اسے ہرگز میں قیامت کے دن شفاعت کی نظر سے نہیں دیکھوں گا شفاعت کی نظر سے نہیں دیکھوں گا ومن خالف علی اور جو علی کی مخالفت کرے حرم اللہ علیہ الجنہ خدا اس پہ حرام کرا دے گا جنت کو و جعل معواہ النار اور خدا کرا دے گا اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ومن خزل علی جو تنہا کر دے علیہ السلام کو خزلہ اللہ یوم یعرض علی اور خداوند عالم بھی اسے تنہا کر دے گا جس دن اس کو خدا کے سامنے پیش کیے جائے گا سب سے زیادہ ضرورت ہمیں قیامت کے دن خدا کی ہوگی خدا کی رحمت کی ہوگی تب ہی سورہ دکان فورٹی ون سے شروع ہوتی ہیں آیات یوم لا یبنی مولن المولن شیعہ اس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا اللہ ما رحم ربی مگر جس پر میرا پروردگاہ رحم کر دے گا یعنی وہ رحمت کی ضرورت ہوگی اور رحمت آئے گی کہاں سے وسیل رحمت سے شفیع رحمت سے شفیع رحمت سے اور شفیع ہمارے ساتھ ہونا چاہیے تب ہی نحجل بلاغمی علیہ السلام پر رہتے ہیں الشفیع جناہ الطالب شفاعت کرنے والا طلب کرنے والے کا پر ہے پر ہے بلند پرواز تب پہنچنا کب ہے طلب کرنے والے نے جب اس کے ساتھ کیا ہو شفاعت ہو شفاعت کرنے والا ہو ٹھیک یہ کتاب تھی کمال الدین جل نمبر ایک سفر امبر دو سو ساٹھ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں من فارقنا حلق جو ہم سے جدا ہو جائے حلاق ہو جاتا ہے ومن تب آنا نجا جو ہماری پیروی کرے نجات پاتا ہے والجاہد لولا یدنا جو ہٹ درمی کرنے والا ہو ہماری ولایت کی کافر وہ کافر ہے ومتب انا وطاب اولیاء انا مؤمن ہمارا پیروکار ہمارے دوستوں کا پیروکار مؤمن ہے مؤمن ہے تفسیر کمی جل نمبر دو سفہ نمبر ایک سو چار تفسیر فرات کوفی سفہ نمبر تری ایٹ تری امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ہماری ولایت تک نیک پہنچ سکتا ہے کیونکہ نیک انسان ہمیں پہچان سکتا ہے نیک انسان ہمیں پہچان سکتا ہے اور خدا کی قسم گمراہ ہم سے ہمیشہ جدہ ہوتا ہے کیونکہ گمراہ پہچان نہیں پا مثال کے طور پر آپ کو اس گلی اس جگہ پہ لے جائے جائے جس سے آپ نہ آشنا ہو جس سے آپ نہ آشنا ہو کبھی بھی وہاں آپ کا دل نہیں لگے گا کبھی بھی آپ ایک تو آپ نا پسند کرتے ہیں معرفت نہیں آپ کے دل میں اس کی تو اس مقام کو کبھی آپ پسند نہیں کریں گے ہمیشہ انجان ہی رہیں گے بس محمد اور عالم محمد کی ولایت سے کبھی ہم نے انجان نہیں بننا بلکہ معرفت والا بننا ہے آگے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں الامام النار علی فائل حارل لمن استلا بھی بہت پیاری تعبیر امام روشن آگ کی معنی کہ گرمی فراہم کرتا ہے جو تپش لینا چاہتا ہے گرمی لینا چاہتا ہے قطل حسین حرارت لپلوب المومنین حرارت ہے تپش ہے تپش کیا کرتی ہے مضبوطی دیتی امام روشن آگ کی معنی دھوتا ہے گرمی فراہم کرتا ہے جو تپش سرد ہونے نہیں دیتا کہ سردی آ جائے سستیش آنے لگے اور اس کے بعد والدلیل فی محالک من فارقہو فحالک حالات کی دلیل ہے اس کے لیے جو اس سے جدا ہو جائے جو اس سے جدا ہو جائے کافی جل نبر ایک صفحہ نمبر 99 امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اے ابن ابی محمود اذا اخذ الناس یمیناً و شمالاً فلزم طریقتنا فإنہو من لزمنا لزمنا ومن فارقنا فارقنا اے ابن ابی محمود جب لوگ دائیں بائیں جانب جا رہے ہوں کہ دائیں بائیں جانب ہلاکت کے علاوہ کچھ نہیں دائیں بائیں جانب جا رہے ہوں افرات و تفرید کا شکار ہو رہے ہوں پس اس وقت تو ہمارے طریقے پہ لازم رہنا ہمارے طریقے پہ لازم رہنا پس جو ہم سے جڑا رہے گا دشمن کی کوشش ہے کہ یہ طریقہ جو اہمہ علیہ السلام کا طریقہ ہے وہ کیا ہو جائے ختم ہو جائے اب دیکھیں بہت سارے نام نے ہاتھ لو کوئی مووی بنا رہا ہے تفرقہ ڈالنے کے لئے ایک شخص ہے عالم دین برائے نام عالم دین ہے جو بیٹھا ہوا ہے لندن میں بیٹھا ہوا اور ایک مووی بنا رہا ہے جو تفرقے میں ڈال کہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاد کے بعد کیا ہوا یعنی وہ سارا کچھ دکھائے گا اور اس میں ہوگا کیا اس میں تفرقے کی آگ دوبارہ جلے گا ٹھیک منفہ رکھنا امام فرماتے ہیں کہ دائیں بائیں جانب نہیں اس وقت تک تو ہمارے طریقے پر لازم رہنا پس جو ہم سے جڑا رہے گا ہم بھی اس کے ساتھ جڑے رہیں ہم بھی اس کے ساتھ جڑے رہیں گے اور جو ہم سے جڑا ہو جائے گا ہم بھی اس سے جڑا ہو جائیں نتیجہ یہ یہ نتیجہ ہم نے اخبار الرزا جل نبر ایک صفہ نمبر تین سو چار امام علی نکی علیہ السلام فرماتے ہیں زیارتِ گدیریہ میں زلو اللہ وَعَذِلُ الْمَنِ اتَّبَعَ سِوَاكُ وَإِنْدَكَ الْحَقُّ مَنْعَادَاكُ کہ گمراہ ہوا وہ شخص گمراہ ہوا وہ شخص جو خدا کی قسم گمراہ ہے وہ شخص جس نے تیرے گیر کی پیروی کی تیرے گیر کی پیروی کی اور حق دیکھتے وقت آپ سے دشمنی کرے آپ سے دشمنی کرے وہ کیا ہوا گمراہ ہوا جو شخص آئیم علیہ السلام کے اس مقام کو سمجھے خداوندِ عالم کی طرف سے ان کو جو عطا ہوا ہے پھر وہ اپنے آمال کو ان کے ہم آہنگ کرے یہ دوسری شرط ہے معارفت کے بعد دوسری شرط کیا ہے آمال کے ہم آہنگ ہونا آمال میں انشاءاللہ اس کی تفصیلی بحث آئندہ آئے گی ان کو آمال وہ اپنے آمال کو ان کے ہم آہنگ کرے لیکن ان کے دشمنوں سے دوستی بھی رکھے تو وہ بھی ہر کس کامیاب نہیں ہو پائے گا اور سرگردان اور پریشان رہے گا تب ہی خدا رحمان نے ارشاد فرمایا ہے مَا جَعَلُ اللَّهُ الْرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ سورہ احضاب آیت نمبر تین اللہ نے کسی شخص کے سینے میں دو دل یہ نہ سمجھے گا کہ کچھ دل کہیں ہیں کچھ دل کہیں ہیں نہیں 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 درمیان والا کوئی راستہ ہے ہی نہیں لوگ دیکھتے ہیں کہ دنیا پرس بھی ہو جائیں محمد اور آل محمد کا چانے والا وہی ہے جو ان کے ساتھ جڑا رہے ان کے طریقے پہ لازم رہے وگر نہ دو دل خدا وند عالم نے قرار یہ نہیں کیا دنیا داری بھی کرتا ہے دنیا میں گم بھی ہے دعوے دار ہے کہ محمد اور آل محمد کے چانے والا ہے کیا حساب ہوگا دنیا دار اس کا حساب کیا ہوگا نہ کہ محمد اور آل دیکھیں نا شرط کیا ہے فلزم طریقت نہ ہمارے طریقے سے جڑے رہو دنیا دار نہ بلکہ ہمارا پیروکار بنو ہمارا اطاعت گزار بنو بس ہمارے طریقے پہ لازم رہو ٹھیک زبیر اس کجروی کا آشکار نمونہ ہے دو دل ہو گئے تھے اس کے پاس سب سے پہلے امام علیہ السلام کی بیعت کرنے والا بہت قریبی ساتھی اس کے بعد جب اس کا بیٹا جوان ہوا عبداللہ عبداللہ ابن زبیر اس کے پاس دو دل آگئے اس نے امام علیہ السلام سے اس کو جدا کر دی سب سے پہلے بیعت کرنے والا سب سے پہلے بیعت کو توڑنے والا بنا امام نے عبداللہ ابن عباس کو بھیجا کہا کہ کیا ہو کیا کیا ہے تمہیں مدینہ میں تو میری اتباہ کرنے پیوی کرنے بیعت کرنے کے دعوے دار بنتے ہو اور عراق میں جا کے میرے مخالف بن جاتے ہو یہ تبدیلی کیسی یہ دو دل کیسے آگئے تمہارے پاس نہیں سمجھے امام نے بھرپور کوشش کی ابن عباس کو کہا تھا کہ جا کے تم تلہا کو نہ سمجھانا وہ سرکش اون کی معنی دے وہ سرکش اون کی معنی دے وہ نہیں سمجھے گا تمہاری بات لیکن زبیر میں امید رکھنا زبیر کے پلٹنے کی امید رکھ کیوں کیونکہ اس نے سب سے پہلے میری بیعت کرنے کا اقرار کیا تھا سب سے پہلے خلوص اس نے اٹھایا تھا جب علیہ السلام کو رسی باندھی گئی تھی تلوار اٹھانے والا وہ تھا اور کسی میں اور کسی نے نہیں اٹھائی صرف کس نے اٹھائی زبیر نے لیکن دو دل کا مالک مناغ ٹھیک جب بیٹا اس کا جوان ہوا اس نے امام علیہ السلام کو اس سے جدا کر دیا امام علیہ السلام فرماتے ہیں ما زال الزبیر مننا اہل البیت زبیر ہمیشہ ہم اہل بیت میں سے تھا حتی نشہ عبداللہ فافصدہ یہاں تک کہ اس کا بیٹا جوان ہوا اور اس نے اسے فاسد بنایا نیجر بلاغہ حکمت نمبر چار سو تریپن جو لوگ آئیم علیہ السلام کے فضائل کو پوشیدہ کرتے ہیں وہ بھی کسی کامیابی تک نہیں پہنچتے اور گذبِ الٰہی کے مستحق بنتے ہیں یہ کون لوگ ہیں جو محمد اور آل محمد کے فضائل کو پوشیدہ کرتے ہیں محمد اور آل محمد کے فضائل کو گھٹاتے ہیں جو نام نہات فضیلت جھوٹی فضیلت محمد اور آل محمد سے جوڑے وہ امام کی فضیلت کو حقیقت میں گھٹانے والا ہے یہ ذہن میں رکھئے گا امام کی فضیلت کو گھٹانے والا ہے جو یہ کہے کہ امام کی نماز قضا ہو جائے وہ حقیقت میں امام کی فضیلت کو گھٹانے والا ہے یہ نہ ذہن میں رکھئے گا کہ بعد میں سورج پلٹایا نہیں پلٹایا ہماری اس کے بارے میں گفتگو ہے نہیں وہ اسپیاں طاقت رکھتی ہیں کہ وہ سورج کو پلٹائیں لیکن سب سے پہلی چیز نماز کے قضاء ہونے کی وہ کہاں سے ثابت کرو گے وہ کبھی ثابت نہیں کر سکتے امام کے لئے کیونکہ امام کے پاس روح القدس ہے وہ کبھی بھی غافل نہیں ہوتا خداوند عالم سے کبھی امام غافل نہیں ہوتا سویا ہوتے ہوئے بیدار ہوتا ہے یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کہ جس کے پاس روح القدس ہو وہ سویا ہوتے ہوئے بیدار ہے وہ کبھی بھی خداوند عالم کو نہیں بول سکتا اب ہم ایک کریکٹر کو ذکر کرتے ہیں ہر سماع ابن ابی مسلم جنگ سفین میں امام علیہ السلام کے سپاہیوں میں سے ہم نے کہا نا دو دل دو دل جب انسان کے پاس آ جائیں ہر سماع ابن ابی مسلم جنگ سفین میں سپاہیوں میں سے کچھ لشکر کے سردار جیتنے والے ساتھ رہنے والے امام کے جنگ سفین پوری جنگ سفین میں ساتھ رہنے والے یعنی وہ جو قرآن کو نیزوں پہ اٹھایا گیا لا حکم اللہ باللہ بیس ہزار کا لشکر جدا ہوا اس میں جدا ہوئے نہیں ہوئے نہیں ہوئے لیکن جو ہی وقت گزرا کربلا کی راہ میں اس کی امام حسین علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور اس نے امام علیہ السلام سے کہا کہ جب گوھر سے سنیے گا جب ہم جنگ سفین سے واپس لوٹ رہے تھے اسی سرزمین میں امام علیہ السلام رکے تھے اور اس سرزمین کی مٹی کو انہوں نے اپنی ہتھیلی میں اٹھایا تھا اور اسے سونگا تھا اور فرمایا تھا یہی وہ مٹی ہے جہاں میرے بیٹے امام حسین علیہ السلام کا خون نہ حق بھایا جائے گا گوھر سے سنیے گا یہ پیغام کس کو ہے یہ پیغام امام اپنے صحابہ کو دے رہے ہیں کہ گویا میرے بیٹے کا ساتھ دینا میرے بیٹے کا ساتھ دینا لیکن ہر سماع ابن عبی مسلم بعد میں دنیا دار بن گیا دو دل آ گئے اس کے پاس دعوی دعوی دار تھا کس کا امام علی کی محبت کا لیکن گم ہو گیا دنیا کی سرگرمیوں میں امام حسین علیہ السلام نے ہر سماع سے سوال کیا ابھی بھی ہمارے چانے والے ہو یا نہیں متی ہو یا نہیں کمال کے لفظ استعمال کی ابھی بھی ہمارے چانے والے ہو اور متی ہو دو لفظ چانے والا ہونا کافی نہیں ہے چانے والے کے ساتھ کیا متی ہو ہر سماع نے کہا نہ ہی آپ کے ساتھ ہوں اور نہ ہی آپ کے دشمنوں کے ساتھ عجب کس بلندی سے انسان جاتا ہے اور اٹکتا کہاں آیا کہ خجور میں کس حلاقت میں آ جاتا ہے کتنا بڑا مقام کہ جنگ سفین میں امام سے جدا نہ ہونے والے ساتھی یعنی امام جن سے خوش تھے اسی سے بعد والے امام ناراض ہو جائیں ٹھیک کہا نہ ہی آپ کے دشمنوں کے ساتھ ہوں نہ ہی آپ کے ساتھ ہوں میرا خاندان ہے میں اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں انہیں کی طرف لوٹنا چاہتا ہوں سید الشہداء علیہ السلام نے اس سے فرمایا ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں ہماری نصرت کی آواز نہ سن پاؤ کیونکہ خدا کی قسم جو ہماری نصرت کی آواز سنے گا اور ہماری نصرت نہیں کرے گا خدا اسے جہنم کی آگ میں جلائے عمالی صدوق صفحہ نمبر بس خلاصہ درس کیا ہے خلاصہ درس یہ کہ محمد اور آل محمد کی معرفت اور محمد اور آل محمد کی اطاعت میں ہمارے پاس دو دل نہ ہو ہمارے پاس ایک ہی دل ہو ہم ایک ہی سے محبت کرتے ہوں وہ ہیں ہمارے امامیں حق آئمت الحق محمد اور آل محمد تاکہ ہم صحیح خدا بند عالم تک پہنچیں وصل اللہ علیہ محمد اہل بیت تیبین تاہرین